سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں خالد میر اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل افکے اکیڈمی میرے پیارے سٹوڈنس تو آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا یوز آف میں یعنی کہ میں کے استعمال کو پڑھاؤں گا کہ سینٹنسز میں میں کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کے ذریعے سے جملے یعنی سینٹنسز کیسے بنایا جاتے ہیں اس سے پہلے کے سبق کو شروع کریں میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اسی طریقے سے اگر آپ مجھے فیس بیوک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے پیج کو فالو کرے اور لائک کرے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گا یوز آف می یعنی می کا استعمال تو آپ جان لیجئے کہ می کا ترجمہ کرتے ہیں سکتا ہے سے سکنا ترجمہ کرتے ہیں سکتا ہے سے اس کے بنانے کا جو رول ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے سبجیکٹ لائیں گے سنٹنس میں یعنی فائل کا ذکر کریں گے سب سے پہلے سبجیکٹ کا ذکر کریں گے فائل میں سب سے پہلے سبجیکٹ لائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ می کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ورب کا فسٹ فوم یعنی فیل کی پہلی شکل کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر سنٹنس میں کوئی مفعول یعنی آبجیکٹ ہے تو اس کا ذکر کرتے ہیں اس طریقے سے جو ہے افرمیٹیو سنٹنس یعنی مصور جملہ بنایا جاتا ہے جیسے کہ کچھ اگزامپلز ہیں کچھ مثالیں کچھ مثالوں کو دیکھ کر کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کہنا ہے میں دوڑ سکتا ہوں تو بولیں گے I may run میں دوڑ سکتا ہوں اسی طریقے سے I may laugh میں ہس سکتا ہوں I may speak میں بول سکتا ہوں I may see میں دیکھ سکتا ہوں I may read میں پڑھ سکتا ہوں اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ کہنا ہے کہ وہ دوڑ سکتا ہے تو بولیں گے I may run وہ دوڑ سکتا ہے I may speak وہ بول سکتا ہے I may keep وہ رکھ سکتا ہے I may read وہ پڑھ سکتا ہے I may see وہ دیکھ سکتا ہے اس طریقے سے جملہ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کو اس کا negative sentence یعنی منفی جملہ بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے اس کے لئے کریں گے سب سے پہلے subject لائیں گے subject کے بعد آپ میں لائیں گے اور میں کے بعد جو ہے not کا اضافہ کر دیں گے not کا اضافہ کر کے اس کے بعد verb کا first form استعمال کریں گے اور اس کے بعد اگر sentence میں کوئی object ہے تو object کا ذکر کر دیں گے جیسے کہ یہ کہنا ہے میں نہیں دوڑ سکتا ہوں تو بولیں گے I may not run میں نہیں ہس سکتا ہوں تو بولیں گے I may not laugh میں نہیں بول سکتا ہوں تو بولیں گے I may not speak میں نہیں دیکھ سکتا ہوں تو بولیں گے I may not speak میں نہیں دیکھ سکتا ہوں میں نہیں پڑھ سکتا ہوں تو بولیں گے اس طریقے سے اور اگر اس کا نیگٹیب سینٹنز جو ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں دوڑ سکتا ہے تو بولیں گے اس طریقے سے آپ اس کا نیگٹیب سینٹنز یعنی منفی جملہ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کو اس کا انٹروجیٹیب سینٹنز یعنی کہ سوال یا جملہ بنا نہ ہو تو اس وقت میں کیا کریں گے سب سے پہلے میں کا استعمال کریں گے اس کے بعد میں سبجیکٹ لائیں گے اس کے بعد میں ورب کا فسٹ فارم لائیں گے اس کے بعد اگر سبجیکٹ کے بعد اور ورب کے فسٹ فارم کے بعد جملے کے اندر یعنی سینٹنز کے اندر کوئی اوبجیکٹ ہے تو اس کو لائیں گے جیسے کہ یہ کہنا ہے کیا میں بول سکتا ہوں تو بولیں گے میں آئی سپیک کیا میں دیکھ سکتا ہوں تو بولیں گے میں آئی سی کیا میں دوڑ سکتا ہوں تو بولیں گے میں آئی رن کیا میں ہس سکتا ہوں تو بولیں گے میں آئی لاف اسی طریقے سے اس لئے غائب کے بارے میں اگر کہنا ہے کہ کیا وہ دوڑ سکتی ہے تو بولیں گے کیا ہے میں شی رن کیا وہ دیکھ سکتی ہے تو بولیں گے میں شی سی اسی طریقے سے کیا وہ پڑھ سکتی ہے تو بولیں گے میں شی ریڈ کیا وہ دیکھ سکتی ہے تو بولیں گے میں شی سی اس طریقے سے آپ اس کا انٹروکیٹیپ سینٹنس یعنی کے سوال یہ جملہ بنا سکتے ہیں تو چلیے بورڈ پر چلتے ہیں اور کچھ ایکزامپلز ہے جس کو پھر سے میں سمجھانے کی بورڈ پر کوشش کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے تو دیکھئے میں نے لکھا ہے use of may یہ لکھا ہوا ہے use of may جس کا ترجمہ ہوگا may کا استعمال use of may may کا استعمال جس کا جو ہے اردو میں ترجمہ اس طرح کرتے ہیں جو جملے کے اندر جو اس کی پہچان ہوتی ہے وہ سکتا ہے کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ سکتا ہے سے کرتے ہیں اور اس کو میں نے منایا کہ سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ affirmative sentence بنانے کے لئے سب سے پہلے subject کا استعمال کریں گے اس کے بعد میں کیا استعمال کریں گے may کا استعمال کریں گے اس کے بعد verb کا first form استعمال کریں گے تو یہ دیکھئے یہ اس جملے کے اندر subject ہے یہ اس جملے کے اندر جو ہے وہ may ہے جس کو model بولتے ہیں اور یہ verb کا first form ہے ٹھیک ہے subject i, we, you, he, she, they, it یہ subject بنتا ہے کسی بھی sentence کے اندر اسی کے اندر سے یہ he ہے subject ہے جس کا meaning ہوتا ہے اور یہ may model ہے جس کا meaning ہوگا سکتا ہے اور to come in مطلب ہوتا ہے اندر آنا یہ affirmative sentence یعنی مصبت جملہ ہے اس کا ترجمہ کریں گے he may come in وہ اندر آسکتا ہے he may come in وہ اندر آسکتا ہے وہ اندر آسکتا ہے he may come in وہ اندر آسکتا ہے اس کے بعد میں دوسرا sentence ہے why may you not speak English اس کے اندر دیکھئے یہ why ہے جس کو انگلیش کے اندر WH family بولتے ہیں یہ may model ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ you جو ہے یہ subject ہے اس کے بعد میں یہ not ہے negative word ہے to speak means ہوتا ہے بولنا اور انگلیش جو ہے یہ اس کا object ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں why may you not speak انگلیش کا ترجمہ ہوگا آپ انگلیش کیوں نہیں بول سکتے ہیں why may you not speak انگلیش آپ انگلیش کیوں نہیں بول سکتے ہیں اس کے اندر دیکھئے سب سے پہلے W OF family भाएं اس کے بعد میں جو ہے یہ model भाइ یعنی me laIGHT है اس کے بعد میں subject है اس کے بعد میں negative word है اس کے بعد میں verb کا first form है اس کے بعد میں object है why may you not speak English का मतलब ہوگا آپ English کیوں نہیں بول سکتے ہیں اس کے بعد میں تیسرا word है کہ یہ interrogative sentence है کیا ہے یہ interrogative sentence है آپ کو پتا ہے کہ میں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے interrogative sentence میں subject سے پہلے جو ہے وہ model یعنی me' کا استعمال کریں گے اس کے بعد subject لائیں گے اس کے بعد میں word کا first form لائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے یہ میں جو ہے model ہے جو سب سے پہلے استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد میں subject ہے اس کے بعد میں word کا first form ہے ترجمہ کریں گے may I sit here کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں may I sit here کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں یہاں دیکھئے یہ جو ہے interrogative sentence یعنی سوال یا جملہ ہے اور اس کے اندر permission بھی لیا جا رہا ہے یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں کا استعمال permission کے لیے بھی ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے may I sit here کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں اس کے بعد میں ہے چونتہ جملہ ہے I may not beat about the bush I may not اس کے اندر I جو ہے subject ہے may یہ کیا ہے model یعنی کہ کیا ہے یہ may model میں سے آتا ہے جس کا ترجمہ سکنا ہے اس کے بعد میں not negative word ہے to beat about the bush یہ پورا verb ہے جس کا meaning ہوتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنا to beat about the bush جس کا meaning ہوتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنا ٹھیک ہے تو ترجمہ کریں گے I may not about the bush میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر سکتا I may not beat about the bush میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر سکتا یہ negative sentence ہے اس کے بعد میں اگلا sentence دیکھئے پانچوہ sentence ہے they may not talk undue advantage یہ جو ہے یہ بھی negative sentence ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا negative sentence میں may کے بعد جو ہے not لگائیں گے تو یہاں دیکھیں not لگا ہوا ہے یہ subject ہے may جو ہے model ہے not negative word ہے جو not میں کے بعد لگا ہوا ہے اور to take undue advantage کا مطلب ہوتا ہے ناجائز فائدہ اٹھانا to take undue advantage کا مطلب ہوتا ہے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ آپ کا ایک مستقیل ایک verb یعنی fail ہے ٹھیک ہے اب ترجمہ کریں گے they may not they may not take undue advantage کہ وہ لوگ ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے they may not وہ لوگ نہیں اٹھا سکتے take undue advantage کیا ناجائز فائدہ یہ negative sentence ہے جیسے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کے بعد میں چھٹے نمبر کا sentence ہے i may not show undue favor to you یہ بھی جو ہے negative sentence ہے یعنی کہ may کے بعد not کا استعمال کر کے negative sentence منا ہے یہاں پہ یہ i subject ہے may کا ہے model ہے not negative word ہے to show undue favor to somebody کا ترجمہ کرتے ہیں کسی کا ناجائز ساتھ دینا to show undue favor to somebody کا ترجمہ کرتے ہیں کسی کا ناجائز ساتھ دینا اب ترجمہ کریں گے i may not show undue favor to you کہ میں آپ کا ناجائز ساتھ نہیں دے سکتا میں آپ کا show undue favor ناجائز ساتھ may not نہیں دے سکتا i may not show undue favor میں آپ کا ناجائز ساتھ نہیں دے سکتا اس کے بعد جو ساتھوے نمبر کا sentence ہے he may not come in وہ اندر نہیں آسکتا یہ بھی negative sentence ہے he may not come in دیکھیں یہاں پہ he subject may model not negative word come in to come in مطلب ہوتا اندر آنا to come in مطلب ہوتا ہے اندر آنا ترجمہ کریں گے he may not come in وہ اندر نہیں آسکتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں he کے بعد may may not negative word آیا ہے negative sentence بنانے کے لئے اس کے بعد last یعنی 8 way number sentence introgative sentence یعنی سوال یا جمبلہ کیسے بناتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے میں کو ذکر کریں گے اس کے بعد میں subject اس کے بعد میں word کا first form لائیں گے تو دیکھیں آپ may کو سب سے پہلے ذکر کیے ہیں اس کے بعد یہ he ہے sentence ہے یہ subject ہے اس کے بعد to come in مطلب ہوتا ہے اندر آنا یہ word کا first form ہے ترجمہ کریں گے me may he come in کیا وہ اندر آ سکتا ہے may he come in کیا وہ اندر آ سکتا ہے یہ model ہے اور he subject ہے اور اس کے بعد come in to come in مطلب ہوتا ہے اندر آنا یہ introgative sentence ہے کیونکہ subject سے پہلے may کا استعمال کیا اور آپ یاد رکھئے کہ کبھی may کا استعمال permission کے لیے بھی ہوتا ہے جیسے کہ آپ سنتے ہیں school وغیرہ میں جب permission لیتے تو بولتے ہیں may I come in sir بلا جاتا ہے yes coming ٹھیک ہے تو may کا استعمال permission کے لیے بھی ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس سے پہلے سبق کو ختم کرے میری آپ سے ایک بار درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ مجھے وبرکاتو